اردو یا اینڈی میں وہم یا دوم پر استکا جاتا ہے یہ ایسے خیالات یا سوچیں ہوتی ہیں جو انسان کو کچھ عمل کرنے یا نہ کرنے پر مجبور کرتی ہیں انسان سمجھتا ہے کہ اگر میں ان پر عمل نہیں کروں گا تو میرے یا میرے پیارے کو ساتھ برا ہو جائے گا اور میں مسئبت میں پڑ جاؤں گا مجھے نقصان ہو جائے گا وغیرہ وغیرہ اور کچھ وہم یا سپر اسٹیشن مصبت یا پوزیٹیو بھی ہوتے ہیں اس سے فیلان چیز دکھ گئی تو میں امیر ہو جاؤں گا فیلان چیز مجھے مل گئی تو اس سے میرا لکھ بڑ جائے گا وغیرہ وغیرہ وہم یا سپر اسٹیشن دنیا کے ہر خطے میں پائے جاتے ہیں اور ہر قوم اور ہر سماج میں پائے جاتے ہیں کچھ سپر اسٹیشن کامن ہوتے ہیں اور کچھ کن مقصود خاص ملکوں میں پائے جاتے ہیں کامن سپر اسٹیشن نظر کا لگنا ہے یہ وہاں انڈیا اور پاکستان میں بہت پائے جاتا ہے اس انگلیش میں ایویل آئے کہا جاتا ہے اسے بچنے کے لیے چھوٹے بچوں کے موں پر کالا ٹکا یا کرس کا نشان بنا جاتا ہے تکہ بچے کو بری آتما یا برو روح اثر نہ کریں اور اسے کوئی نقصان نہ کریں ویسے تو بہت سپر اسٹیشن ہیں لیکن میں آج خاص ملکوں کے سپر اسٹیشن کے بارے میں بات کروں گا روس روس میں اگر آپ کئی سفر پہ جا رہے ہیں تو پانچ ملٹ کے لیے بیٹھ جائیں یہ شاید اس لیے چھوٹے سمجھا جاتا ہے تغیرہ وانہ انیس پہلے آپ آرام سے پیٹھ کر سوچیں تکہ کوئی چیز وغیرہ رہنے گئے کوئی کام رہنے گیا ہے اور ایک اور سپر اسٹیشن یہ ہے کہ گھر کے اندر سیٹی نبا جائیں اسے دل واپس سے لی جاتی ہے اور سپر اسٹیشن یہ ہے کہ گھر کے اندر چھتری جائے آمبریلہ نہ کھولیں اسے بھی بیٹھ لگتا جاتا ہے اور ایک عجیب سپر اسٹیشن یہ ہے کہ نمک کو نہ گرائیں اگر نمک گر جائے تو اس کا برا اثر ختم کرنے کے لیے آپ اپنے بائیں شلٹر پہ تین مطبع نمک گرائیں اور زور سے ہسیں تو اس کا برا اثر ختم ہو جائے گا واہ کیا سوچیں ترکی میں ایک سپر اسٹیشن یہ پائے جاتا ہے کہ اگر کوئی سفر پہ جا رہا ہے تو آپ مرر پہ پانی لگائیں یا اس کے راستے پہ پانی ڈال دیں اس سے یہ خیال کیا جاتا ہے کہ سفر ٹھیک گزرے گا اور آتمائیں آپ سے کچھ رہیں گی اور آپ کامیاب ہوگی رومانیا میں ایک سپر اسٹیشن یہ پائے جاتا ہے کہ آپ کسی کو پھول دے رہے ہیں تو خبردار پھول گن کر دیں کیونکہ ایون نمبر پھول نہ دیں ایون نمبر پھول دینا وہاں بڑھ لکھ سمجھے جاتا ہے اسی طرح برازیل میں بڑھ لکھ کو پانے کے لیے ہاتھی کے کھلونے رکھے جاتے ہیں جس کا ٹنکیاں سونڈ پھول دی ہے جس سے مطلب یہ سمجھا جاتا ہے کہ کش قسمت ہی آئے گی گھڑھ لکھ آئے گا برازیل میں یہ کھیل کیا جاتا ہے کہ کھانے کے بعد اگر آپ دودھ پیئیں گے عام کھانے کے بعد اگر آپ دودھ پیئیں گے تو آپ کی موت ہو جائے گی یہ کیسے کیسے سپرسٹیشنز ہیں برازیل برازیل میں یہ سپرسٹیشنز بھی مہشہ ہو رہا ہے کہ اگر کوئی آپ کے پاؤں پہ جھاڑو مارتا ہے تو آپ کے لئے یہ بدقسمتی سمجھ جائے گی اور آپ کے شادی نہیں ہوگی اسی طرح یوکرین میں بھی بہت سپرسٹیشنز ہیں یوکرین میں گفٹ گھڑی کو دینا برا سمجھا جاتا ہے گفٹ میں گھڑی دینا برا سمجھا جاتا ہے یہ سپرسٹیشن یوکرین میں چینہ سے آیا ہے چینہ میں فنرل کے دعوت کے وقت گھڑی دی جاتی تھی اس لئے یہ یوکرین میں برا سمجھا جاتا ہے اس کا برا اثر ختم کرنے کے لئے آپ کو بدلے میں ایک سکھا دینا پڑے گا اور دوسرا سپرسٹیشنز یہ ہے کہ یوکرین میں چالیس مسالگرہ نہیں منا دیں چالیس ہی سالگرہ کو منانا برا سمجھا جاتا ہے اب بات کرتے ہیں تھائیلینڈ میں تھائیلینڈ میں یہ ورم پہ جاتا ہے کہ اگر آپ کے تصویر دیوار سے گر جائے اور اس کا شیشہ یا فریم ٹوٹ جائے تو آپ کو جلد مت ہو جائے گی سو مہربانی کر کے اپنے تصویر میں دیوار پہ مضبوطی سے لگائیں اور گرنے نہ پائیں سوالگوہ بڑھا مہربانی کردے ہیں سوالگوہ جو اپنے حربانی کرتے ہیں ہر خریفانی کرتے ہیں ہر اس کی تصویر میں مہربانی کرتے ہیں اس کی پہننے میں ہر بیمار ہو جائے گا آئیلنڈ میں پرکنل اور عورت کو فنرل میں شریک نہیں ہونا چاہیے وہ تو شریک نہیں ہونا چاہیے اگر وہ شریک ہوگی تو بچے پر براثر ہوگا بچہ بیمار پیدا ہوگا اس کے علاوہ ساؤتھ کوریا میں بہم کیا جاتا ہے کہ اگر آپ اپنے پارٹنر یا لور کو توفے میں شوز دیں گے تو وہ بھاگ جائے گا آپ سے ویف آئی کرے گا باہ باہ کیا سپرسٹیشنز ہیں ہم تو یار جوتے یہ دیتے ہیں شوز دیتے ہیں اگر اور یہ سپرسٹیشنز بھی پائے جاتا ہے کہ اگر آپ کسی کا نام سرک سیاہی سے لکھ رہے ہیں تو اس سے بہت کی دھمکی سمجھا جاتا ہے یہ عجیب سوچ آئیلنڈ میں پائے جاتی ہیں آئیلنڈ میں نمبر فور کو بدوقت تکل چاند سمجھا جاتا ہے یہ سپرسٹیشن چائنہ سے کوریا میں آیا ہے اگر نمبر چار اعتماد کرنا ہے تو اس سے ایف لکھا جاتا ہے نمبر چار کی بجائے ایف لکھا جاتا ہے لٹوں میں چار کی بجائے ایف لکھا جاتا ہے سپرسٹیشن اب بات کرتے ہیں یونان میں بھی بہت سپرسٹیشن ایک سپرسٹیشن کے مطابق اگر آپ کسی کو ہاتھ میں چاکو یا شوری دیں گے تو آپ کا دشمن ہو جائے گا اس سے آپ کی لڑائی ہو جائے گے اس لیے اس کو ہاتھ میں دینے کی بجائے اس کے پاس رکھ دیں تاکہ وہ خود اٹھائے یونان کے لوگوں میں ایک اور سپرسٹیشن پائے جائے دے کے گفت میں پرفیوم دینے کو برا سمجھا جاتا ہے اگر اسی بھی صورت میں آپ کو پرفیوم دیا جائے رہا ہے تو آپ کو چاہیئے کہ اس کا برا اثر ختم کرنے کے لئے آپ اس کو بدلے میں سکھا دیں گے تو اس کا برا اثر ختم ہو جائے گا واہ واہ کیا سوچے ہیں دنیا کے کیا عجیب سوچے ہیں دنیا کی ان بہت سے سپرسٹیشن کے علاوہ اور بہت سے سپرسٹیشن ہیں جو دنیا کے لوگوں میں پائے جاتے ہیں مثلا رات کو ناخون کاٹنے کو برا سمجھا جاتا ہے اور جو ایسا کرے گا اسے بہت بقتی سمجھا جاتا ہے اسے انلک ہو جائے گا اور نقصان ہو جائے گا اور دوسرا سپرسٹیشن سے پاکستان سمیت دنیا بھر میں جوتوں کا الٹا رکھنا پہ بڑا بھلا سمجھا جاتا ہے اور اس سے سمجھا جاتا ہے کہ ایسا کرنے سے اوپر بھلا ناراض ہو جاتا ہے یہ سپرسٹیشن سید ایجپٹ سے آیا ہے اس کی سروعات ایجپٹ سے ہوئی اس کے علاوہ اگر آپ کے دائیں ہاتھ پہ خارش ہو جائے تو اس کا مطلب یہ سمجھا جائے گا کہ آپ کو دولت ملے گی اگر دائیں ہاتھ پہ خارش ہو جائے تو اس کا مطلب کہ آپ کے دولت آپ کے پاس سے دولت جائے گی آپ کو مقصان ہو جائے گا اور اسے بھی بہت سے سپرسٹیشن سیں اگر کوا کان کان کریں تو اس کا مطلب کہ ایک مہمان آنے والا ہے اور ایک جانور الو ہے کہ الو بولی بولتا ہے تو اس کا مطلب سمجھا جاتا ہے کہ کوئی مقصان ہونے والا ہے کچھ برا ہونے والا ہے انسان کیا کیا پتہ نہیں کیا کیا سوچتا رہتا ہے انسان در کے مارے وہم کے مارے اسے جی رہا ہے اور یہ ایک اور وہم بھی ہے کہ اگر آپ کھالی کینچی گھر میں چلائیں گے اس کے بیچ میں کچھ نہ ہو کچھ نقصان ہو جائے گا آپ میں جھگڑا ہو جائے گا اور آپ کو اس سے بچنا چاہیے ایک اور سپرسٹیشنز پائے جاتا ہے کہ آپ کو اچکی آرہی ہے تو اس کا مطلب کوئی آپ کو یاد کر رہا ہے پاکستان سمیت دنیا کے اور مختلف ملکوں میں یہ بھی سپرسٹیشنز پائے جاتا ہے کہ فش کھانے کے بعد آپ کو دودھ نہیں پینا چاہیے تو آپ اگر دودھ پییں گے تو آپ بیمار ہو جائیں گے آپ مقصان ہو جائے گا لیکن سائنٹیفیکلی ابھی دکھ یہ پرووڈ نہیں ہو سکا ایک اور سپرسٹیشن پاکستان میں پائے جاتا ہے کہ تین بھائیوں کی شادی ابھی بھی ایک ساتھ نہیں کی جائیں اس سے بروسر ہوگا اور اس سے شادی مرکار نہ سکتی ہے ان کے علاوہ نمبروں کا بھی بہت سی سپرسٹیشنز ہیں جیسے کہ آمریکہ میں تئیس نمبر کو انلکی سمجھا جاتا ہے اور چینہ میں نمبر آٹھ کو لکی سمجھا جاتا ہے اور ساؤتھ کوریا میں چار نمبر کو انلکی سمجھا جاتا ہے مسلمانوں میں لکی سیون نمبر سیون کو لکی سمجھا جاتا ہے اور امریکہ میں جب نمبر تھرٹین اگر فرائیڈو کو آئے تو اس سے اور بہت پرا سمجھا جاتا ہے امریکہ میں لفٹوں میں نمبر تھرٹین ہوتا ہی نہیں بہت سے بڑی بڑی بیلڈنگوں میں تیرا مار نہیں ہوتی ان کے علاوہ بھی بہت سے سپرسٹیشنز ہیں جو دنیا میں پائے جاتے ہیں اس لن سیڈی کے نیچے سے گزرنے کو برا سمجھا جاتا ہے آپ کو سیڈی یا لیڈر کے نیچے سے نہیں گزرنا چاہئے اس کے علاوہ راستے میں چلتے چلتے آپ کو سکا مل جائے تو اس کا مطلب یہ سمجھا جائے گا کہ آپ کو دولت ملے گی اگر آپ آپ کا ہیشہ ٹوٹ جائے یا آئینہ ٹوٹ جائے تو اس سے بہت برا سمجھا جاتا ہے انلکی سمجھا جاتا ہے اگر ہیشہ ٹوٹ گیا تو مطلب آپ کو بہت سو سال انلکی مظاہرنا پڑے گا انٹسانس مظاہرنا پڑے گا اور ایسے اور بھی بہت سی سپرسیشن سے دنیا میں گانتے کے گاں سوچے گانتے ہیں ہمیں چاہئے کہ ایسے بہموں اور ایسے دروں سے گزرنا چاہئے لا پلا لا پلا اور بھروسہ کرنا چاہئے کم مجھے مجھے اسگل اوہ دروں سے نسیل انتہائم نسیل ایسے 10